بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے حافظ محمد انس ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک شخص ہے ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں اور اب تک کوئی اولاد ان کے نہیں ہوئی آپ ہم کو کوئی وظیفہ اور کوئی دعا بتا دیجئے جس سے اللہ پاک نیک سال اولاد نصیب فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ اولاد کا دینے والا اولاد کا نہ دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے ایک ذات ہے اسی کے قبض قدرت میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جلدی اولادتہ فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی تاخیر سے اولادتہ فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو بالکل اولاد سے محروم ہی کر دیتا ہے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے قبض قدرت میں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ صرف ازباب کو اختیار کریں ازباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں چنانچہ اسی کے تعلق سے ایک وظیفہ ہے جس کو دعا زکریہ بھی کہا جاتا ہے ہر نماز کے بعد شروع میں گیارہ مرتبہ درست شریف پڑھ لیں اور آخر میں گیارہ مرتبہ درست شریف پڑھ لیں اور بیچ میں ہم یہ دعا پڑھ لیں یہ دعا ہے جس کو دعا زکریہ بھی کہا جاتا ہے وہ تھی مجرب دعا ہے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کو مجربات صدیق کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو اور کئی سال ہو چکے ہو اولاد سے وہ محروم ہو تو وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درست شریف پڑھ کر کے یہ دعا پڑھ لیا کریں یا تو اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں سو مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں یا جتنا ہو سا کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کیونکہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے اس لئے ہم کو صرف اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے اگر ہمارے مقدر میں ہمارے نصیب میں اولاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے اس دعا کا احتمام کریں قرآن کریم کے اندر یہ دعا ہے رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ انکہ سمیع الدعا یہ دعا ہم پڑھیں ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں اللہ سے پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نیک سال اولاد عطا فرمائے گا فقط واللہ عالم